آس سرور بھائی نے جو یہ محفل سجائی ہے وہ محفل نہیں ہے بلکہ شاعروں کی ایک کائنات ایک جائی کٹھا کر دی ہے اور جب کائنات کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے نام آتا ہے کسی حلال کا جس کی روشنی چمکنے کیلئے جس کی روشنی جس کی کرنے چمکنے کیلئے بیتاب رہتی ہیں اور مومنین کے دل و دماغ کو منور کرنے کیلئے بیتاب رہتی ہیں اور جب حلال کی کرنے زمین پر پڑتی ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی منظر سامنے نظر آنے والا ہے اور منظر بہت جب یہاں نظر آئے گا ایک منظر سامنے نظر آتا ہے اور جب منظر خوبصورت ہو تو دل میں سرور تاری ہوتا ہے اور جب سرور تاری ہوتا ہے تو کوئی مددگار کیا آ جاتا ہے یعنی کوئی ناصر آ جاتا ہے اور جب ناصر آتا ہے تو یعنی ظاہر سی بات ہے ہمارے محفل میں نصیر آزمی صاحب ہیں اور جب نصیر آزمی صاحب یہاں تشریف فرمائے بہتری ناظیب بھی ہیں بہتری شائر بھی ہیں بہتری الخطیب بھی ہیں آج یہاں پر خدا کا شکر ہے تین سے چار ناظیب اکٹھا ہیں اس محفل میں مگر میں زیادہ دیر تک شائروں کے درمیان حائل نہیں ہوں گا اور آپ حضرات کے درمیان دیوار نہیں بننا چاہتا بس یہ چاہتا ہوں کہ محفل ہموار ہے اس کے بعد شائروں کو آپ کے حوالے کر دوں بس حق نظامت تھوڑی زیادہ ہو جائے کہ اے وفاؤں کے خدا کوئی نشانی دے دے پھر میری فکر کو دریاء کی روانی دے دے اے وفاؤں کے خدا کوئی نشانی دے دے پھر میری فکر کو دریاء کی روانی دے 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 میں کہوں مصرہ اولہ تمہانی دے دے اسی انداز کا پھر مصرہ ثانی دے دے مدحق کرنی ہے تیری آج میری فکر کو پھر علی اکبر کے تصدق میں چوانی دے دے مدہ کرنی ہے تیری آج ہے افعاؤں کے خدا کوئی نشانی دے دے پھر میری فکر کو دریاں کی روانی دے دے میں کہوں مسر اولاد مانی دے دے اسی انداز کا پھر مسر ایسانی دے دے بس میں کہوں مسر اولاد مانی دے دے اسی انداز کا پھر مسر ایسانی دے دے مدہ کرنی ہے تیری آج میری فکر کو پھر علیات پر کے تصدق میں جوانی دے دے تو خوشک مشکیزہ لیے فکر کھڑی ہے در پر اس کو سقائے حرم تھوڑا سا پانی دے خوشک مشکیزہ لیے فکر کھڑی ہے در پر خوشک مشکیزہ لیے فکر کھڑی ہے در پر اس کو سقائے حرم دو منٹ کی اس کو خوشک مشکیزہ لیے فکر کھڑی ہے در پر آئیے حضرات جب کائنات کا یہ کائناہ یہ حسین کائنات سجائی جا رہی تھی اس وقت کا منظر کیا تھا بس دو یقین بن پڑنا ہے گلوں چہرے افق سے اٹھی سرومئی نخاب کعب نجون زرد ہوا روح ماہ تاب کھن کے فلک کے جام کھلے سرخیوں کے باپ اڑنے لگے عبین پرسنے لگی شراب رنگوں کی آب و تاب چرانے لگی فضا آہستگی سے ہوش میں آنے لگی فضا پیدا ہوا سرور عجل سلسبیل میں پھوٹی شوائے سینے فنگر جمیل میں میں لکھنوں میں پڑھ رہا ہوں مجھے حساس ہو جانا چاہیے لوچہرے افق سے اٹھی سرومئی جلدی جلدی ابنی بات کہہ رہا ہوں آپ نے تک پہنچنا آپ تک پہنچنا ہے یہ لوچہرے افق سے اٹھی سرومئی نخاب کعب نجون زرد ہوا روح ماہ تاب کھن کے فلک کے جام کھلے سنگیوں کے باپ اڑنے لگے عبین پرسنے لگی شراب رنگوں کی آب و تاب چرانے لگی فضا آہستگی سے ہوش میں آنے لگی فضا پیدا ہوا سرور عجل سلسبیل میں پونڈی شوائیں سینہیں فگریں چمیل میں روشن ہوئے چراغ دیاریں خلیل میں جنبی شوئی دوبارہ پرے چبرائیل میں بڑھنے لگیں شوائیں سگفر کے باپ سے پونڈی گرن جبینے رسالت محاف سے جس سے انگویں نقوش اور تصویر بن گئی تصویر ایک شوائیں جہاں گیر بن گئی تصویر ایک شوائیں جہاں گیر بن گئی کافی شوائیں مشغی تفسیر بن گئی تفسیر ایک رواد کی زنجیر بن گئی زنجیر تاک روزی کندیل ہو گئی کندیل قوشش میں تمتیل ہو گئی نرگ سے بیمار کو تب سے تکلم آ گیا وہ تکلم جس سے ہونٹا پر تبصم آ گیا وہ تبصم جو لیے موجہ ترنم آ گیا وہ ترنم جس دنیا میں تلاتم آ گیا وہ تلاتم بار پر جس سے روانی آ گئی وہ روانی خون میں جس سے جوانی آ گئی ممبر سے آفتاب تکلم آیا ہوا دریائے مرحمت میں تلا دمیا ہوا انصاف کے لبوں پر تبس دمیا ہوا ڈالی نگاہ فقر سے دنیا نے دین پر قرآن آسمان سے اترا زبی ڈالی نگاہ فقر سے دنیا نے دین پر قرآن آسمان سے اترا زمین پر آئیے حضرت بہت دیر سے آپ حضرت بیتاب ہیں کہ کسی بیرونی شہر کو سنا جائے میں بھی آپ کی بیتابی کو سمجھ رہا ہوں اور میں گزارش کر رہا ہوں جناب ساغر بنارسی صاحب یہ ایک ایسا نوجوان شہر ہے جو آج کل محفیلوں کی کامیابی کی زمانت تناب ہوا ہے میں تشریف میں گزارش کر رہا ہوں ساغر بنارسی صاحب سے کیونکہ تشریف کھائیں آپ حضرت بنارسی صاحب سے گزارش ہیں